میرے پاس یہ پانچ ہزار روپے ہیں اور آج ہم کریں گے ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان پیسوں میں ہم ایت کی شاپنگ کر سکیں گے یا نہیں یہ کراچی کا مصروف ترین بزار ہیدری مارکٹ ہے جہاں عام دنوں میں بھی رش دکھائی دیتا ہے لیکن چونکہ اب ایت میں چند ہی روز بچے ہیں تو یہاں پر نظر آنے والی غیر معمولی بھیر کوئی حیران کن نہیں اس بزار میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی مرضی کی چیز بہ آسانی مل جاتی ہے تو کیا ہمیں بھی ایت کے کپڑے، میچنگ چپل، چوڑیاں، مہندی اور جولری پانچ ہزار روپے میں مل جائے گی ہماری کوشش ہے کہ خود شاپنگ کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھائیں کہ مہنگائی کے اس دور میں ایت جیسے خوشوں بھرے تہوار کی تیاری اور خریداری متوسط طبقے کے ایک عام شخص کے لیے کتنی مشکل یا آسان ہے وہاں سامنے کی طرف شاپنگ مالز اور بینڈیڈ سٹورز بھی ہیں لیکن اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں پانچ ہزار میں صرف سوٹ ہی ملے گا تو اس کے لیے اب چونکہ ہمیں محدود بجٹ میں شاپنگ کرنی ہے تو ہم لوکل مارکٹ کا روک کرتے ہیں کیا ہے emerged کسید can換 یا اکر once جیسے šٹ آپ تعانیی ک strategی روک کرتے ہیں yun سوری بھی ہیں ساری بھائی کچھ کم کر لو ہماری پانچ ہزار کا بجٹ ہے اس میں جو پہلی چیز آئے گی وہ یہ کرتہ آئے گا ابھی اس کے ساتھ ہمیں اور چیزیں بھی لینی ہوں گی پھر دیکھتے ہیں ہم کہ وہ سب چیزیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو یہ ہم نے پسند کر لیا ہے یہ ہم لے رہے ہیں ہماری شاپنگ تو چل رہی ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جو یہاں خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ نے اپنا کیا بجٹ بنایا اور وہ بجٹ پورا ہو گیا یا اس کے اضافہ ہی پیسے لگ رہے ہیں تین بچے ہیں ماشیلہ تک وائف ایک میں ہوں ہم نے پانچ ہم نے بجٹ ہے بیس ساتھ ہماری شاپنگ ہوئے لیکن یہ بچوں کی بھی نہیں ہو پای اس میں بیس ساتھ میں یہ بہت سوٹ مہنگ ہے کم تین چاہ سوٹ چاہیے بچوں کے میلے کرتے ہیں عید میں خراب کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے ایک ایک سوٹ لیا ہے ہم نے ابھی صحیح ہے وہ میرے بجٹ ہمارا بہت آؤٹ ہے ابھی تک ہے کہ انہوں نے اب تک اپنے سوٹ بغیرہ نہیں منوا ہے ہمارا بچوں کو کر رہے ہیں پہلے کہ ہمارا ہو جائے پہلے بچوں کو ہو جائے سے بات سے اس سے بڑا جو مسئلہ ہو جاتا ہے وہ رمضان کے آخری اشرے کا بھی آتا ہے جس میں پرائز ایک دم بوسٹ کر جاتی ہے اور کوئی بھی ایک جو متوسط تپکے کا بندہ ہے وہ اس کو میٹ کرنا اس کو مہت مشکل ہو جاتا ہے کتنے گئے یہ کتنے گئے یہ ہزار روپے کا بھی بارہ بچوں کی برائزیں ایک ہزار روپے کا بھی دو کتا لیا ہے اس کی میچنگ کا یہ خوصہ ملا ہے اور یہ اب بتا رہے ہیں کہ ہزار روپے کا خوصہ ہے اور بزار میں یہ میں خیال سے سب سے مناسب پیسوں میں ہی مل سکتا ہے بس اتنا ہی بجٹ ہے ہمارا ہم لوگوں نے اپنا بجٹ یہی 5,000 سمتھے کا کچھ بنایا تھا اور اتنے میں تو ہمارا سوٹی آئی ہے اور باقی چھوڑلی اور چپل وغیرہ ہماری بھی بھی رہ گئی ہے کلپس لیے پونیا لیے اور کچھر لیے اور بندے لیے اور سینڈلز لیے بس ہمارے پاس پیسے رہتے ہیں وہ تقریباً 16 سو روپے بچے ہیں اور اب ہمیں اس میں سے چوڑیاں لینی ہے اور میچنگ کی جوڑی لینی ہے شاپ پہ جو ہے بس لگ رہا ہے کہ بس بچاری دکانداروں سے بھی یہی کہیں کم کریں کم کریں اور یہ کہ بڑا مشکل ہے بس آؤٹ ہو گیا ہے ابھی گھر جا کے ڈن لگ رہا ہے کہ ہزبین سے ڈانٹ پڑنی ہے تو آج کے شاپنگ سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ایک فیملی جس میں میاں بیوی اور دو تین بچے شامل ہیں تو انہیں اید کی شاپنگ کے لیے کم از کم 20 سے 25 ہزار روپے تو لازمی چاہیے ہوں گے وہ بھی اس صورت میں جب وہ ہماری طرح آم بزار سے شاپنگ کریں اگر مالز یا برینڈڈ سٹورز پر جائیں گے تو پھر تو شاید 10 سے 15 ہزار کا بجٹ بھی ایک شخص کے لیے کم ہی پڑے گا میں نے اپنے بجٹ سے اید کا کرتا میچنگ خصے اور چھوڑیاں لے لی ہیں اب اس کے بعد میرے پاس صرف 900 روپے بچے ہیں اور ابھی مجھے میچنگ کا دوبتہ جولری اور مہندی لے لی ہے یعنی کہ جو بجٹ میرے پاس تھا وہ کم پڑ گیا ہے بزار میں ویسے تو متفصد طبقے کے لیے یہاں ہر سمان محسر ہے لیکن اچھی کالٹی کی اپنی مرضی کی اور پسند کی چیز کو ڈھونڈنا ایک چیلنجن کام ہو سکتا ہے اب آپ ہمیں کمنٹ سے بتائیے کہ آپ نے اس اید کے لیے کتنا بجٹ رکھا تھا اور اس بجٹ میں آپ اپنی شاپنگ مکمل کر چکے ہیں وائس آف امریکا کے لیے میں ہوں کراچی سے سدرادا